رادی رادی everyone how are you all i hope that you all are fine and doing well welcome to my another new cooking vlog آج میں پھر سے حضر ہو گئی ہوں ایک بہت زیادہ healthy tasty and colorful recipe لے کے یہ recipe protein سے بھرپور recipe ہے اور کم oil میں بنے گی اور بہت زیادہ tasty ہوگی اسے آپ روٹی چاول پراتھے یا پوری کسی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر کڑھائی میں لے لیا تھا پانی اور اسے گرم ہونے کے لیے دے دیا تھا اس کے بعد میں نے یہاں پر ملایا ہے سویا بین سویا بین کیمہ ہے یہ اگر آپ کے پاس کیمہ نہیں ہے تو آپ نارمل سویا بینیوز کریں اور وہ جب ہو جائے اچھے سے سوک اس کے بعد آپ اسے مکسر میں گرائنڈ کر لیں تو جب تک سویا بین ہو رہا ہے تب تک میں یہاں پر کچھ مسالے ریڈی کر رہی ہوں میں نے ادھرک کو گریٹ کر لیا ہے ایک ٹیبل سپون کے جتنا ہے گریٹڈ ادھرک اور میں یہاں پر پیاز کٹ کر رہی ہوں تو دیکھ پا رہے ہیں میں نے دو چھوٹے چھوٹے سائز کے ہی پیاز لیا ہے اگر آپ ایک بڑا سائز کا پیاز لیں گے تو بھی کام چل جائے گا اور میں نے یہاں پر دو میڈیم سائز کے ٹماٹر لیا ہے انہیں بھی میں پتلا پتلا کٹ رہی ہوں سارے چیزوں کو ہمیں پتلا پتلا اور لمبا کٹ لینا ہے اور میں نے دال بھیگو کر رکھا ہے مسور کا دال جو ریڈ لینٹلز جیسے بولتے ہیں وہ تھوڑا سا آلو میں نے یہاں پر ایک میڈیم سائز کا آلو میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کے رکھا ہے میں سارا کچھ آپ کو دکھاؤں گی دیکھتے چلیے تو دیکھیں سویا بھی یہاں پر ہو گیا ہے میں نے گیس کو آف کر دیا تھا پانی تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا ہے اور یہ بہت اچھے سے سوک ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے پانی نکال دیں گے سارا اور یہ دیکھیں یہ ہے مسور کے دال جنہیں میں نے تین سے چار گھنٹے پہلے ہی بھیگو کے رکھ دیئے تھے صبح سب سے پہلا کام میں نے یہ ہی کیا تھا اور اب ہی لگ بھگ گیارہ بج رہے ہیں تو اب میں یہ بناوں گی تو میں نے یہاں پر لے لیا ہے سرسوں کا تیل تیل گرم ہو گیا ہے تو میں یہاں پر ٹال رہے ہوں زیرا آپ چاہیں تو اب گھی میں بھی بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے ایک بہت بڑے سائز کا تیج پتہ اس کو میں نے تین ٹکڑوں میں کر کے توڑ کر ڈالا ہے اور ایک سوکھی لال مرچ میں نے یہاں پر ڈال دی ہے اب یہ بہت اچھے سے کریکل ہونے کے لیے ہم ڈال دیں گے ایکشلی ہم نورت انڈینز ہیں نا تو ہم کھانا یا تو گھی میں بناتے ہیں یا پھر مسترڈ آئل میں وائٹ آئل ہم تھوڑا کم ہی یوز کرتے ہیں جب یہ اچھے سے کریکل ہو جائے تو جتنا پیاز ہم نے کٹا تھا وہ سارا ہم اس میں ڈال دیں گے اس کے بعد ہم پیاز کو فرائی کریں گے گیس ہمارا لو فلیم پہ رہے گا پیاز کو ہم ٹرانسلوشن ٹھونے تک ہی فرائی کریں گے بہت زیادہ فرائی نہیں کر رہا میں نے تیل میں ڈالا ہے تیس سکنڈ تک میں نے زیادہ سے زیادہ تیس سے چالیس سکنڈ تک میں نے اسے فرائی کیا اس کے بعد میں اس میں ڈال دیا رہی ہوں جو گریٹڈ ادرک میں نے رکھا تھا وہ میں نے اس میں ڈال دیا اس کے ساتھ ہی میں اس میں ادرک کو میں دو سے تین سکنڈ تک کے لیے اس طرح سے میں فرائی کر لوں گی اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی جو آلو میں نے کٹ کے رکھے تھے دیکھیں یہ بلکل چھوٹے چھوٹے سائز میں میں نے کٹ کر کے رکھے ہیں انہیں میں ڈال دوں گے اس میں آج میں نے پٹیٹوز کو سٹیم نہیں کیا ہے یہ بلکل کچھے والے ہیں انہیں میں نے کٹ کے پانی میں ڈال کے رکھا تھا پانی میں ڈال کے رکھنے سے یہ کالے نہیں پڑتے ہیں اور ان کا سٹارچ بھی سارا نکل جاتا ہے پھر میں نے بنانے سے پہلے پانچ منٹ پہلے اسے دھو کر اٹھا لیا ہے اور اس کا پانی نکال دیا ہے پھر آلو ڈال کر میں نے ایک منٹ تک فرائی کیا ایک سے دو منٹ تک آپ کو فرائی کر لینا ہے جب آلو تھرٹی پرسند تک کھو جائے تب آپ اس میں ٹماٹر ڈال دیں کیونکہ یہ کچھے والے آلو ہیں اگر آپ سٹیمڈ لیتے ہیں تب تو کوئی دکت نہیں ہے تب آپ تھرٹی سکنڈ تک فرائی کر لیں تو ہو جائے گا لیکن جب آپ کچھے آلو لے رہے ہیں تو اٹلیس تھرٹی پرسند ہمارا آلو کو کھو جانا چاہیے پھر ٹماٹر ہمارے پک رہے ہیں اس میں میں نے چار بڑے بڑے سابت ہرے مرچ ڈال دی ہیں کٹے ہوئے نہیں ہیں آپ چاہیں تو آپ کٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے جو ڈال لیا تھا یہ ہاف کپ ڈال ہے وہ میں نے یہاں پر لیا تھا اور ڈال کو میں نے اس میں ڈال دیا اب ہم اسے فرائی کریں گے گیس ہمارا لو فلیم پہ رہے گا اور اسے ہم بلکل اچھے سے بھونتے رہیں گے جب تک کہ اس کا پانی لگ بھک سوک نہ جائے تو بھوننے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تین سے چار منٹ تک ڈال کو جو ہم اس طرح سے فرائی کرتے ہیں جب تک آپ اچھے سے فرائی نہیں کریں گے اب تک اچھے سے ٹائم لگ بھک سوڑا سا کم تھا پھر اس کے اوپر ہم ڈالیں گے جب یہ تھوڑا سا پانی سوک جائے گا تین چار منٹ ہم نے فرائی کر لیا تو ہم نے اس کے اوپر ڈال دیا ہمارا سویابین کیما تو میں نے یہاں پر لگ بھک ہاف کپ پورا ہاف کپ نہیں تھا تھوڑا سا کم تھا میں نے یہاں پر سویابین کیما یوز کیا ہے اب چاہے تو ہاف کپ بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے یہ ٹیسٹی ہی بنے گی اور سویابین اور مصور کے دال دونوں میں ہی ہائی پروٹین رہتا ہے اب ہم اسے پھر سے فرائی کریں گے اور فرائی کرنے کے سمیں ہمارے گیس کا فلیم لو پہ رہے گا تو اس طرح سے میں اسے فرائی کر رہی ہوں جب پورا پانی اس کا سوک جائے گا تو میں اس میں آگے کے سٹپ کے لیے آگے بڑھوں گی دیکھیں پانی نا اب لگ بھگ سوکنے کو ہے یہ جب سوک جائے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا پانی کیونکہ نیچے سے یہ چپکنے لگے گا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں مسالے ہلدی کا پورڈر ایک ٹی سپون جیرہ پورڈر ایک ٹی سپون کشمیری ریڈ چیلی پورڈر ہاف ٹی سپون اور دھنیا کا پورڈر میں نے ون فورت ٹی سپون یوز کیا ہے اور ہمیں مسالوں کو بہت اچھے سے پھر سے دو منٹ تک کے لیے فرائی کر لینا ہے مسالوں سے کچھے والا جو اس میں لاتا ہے وہ نکل جانا چاہیے بہت اچھے سے گیا اس کو لو فلم پہ رکھ کے ہم فرائی کریں گے اس کے بعد میں نے اس میں ہاف کپ پانی ملایا ہے مجھے بہت زیادہ گریوی نہیں چاہیے تو میں نے ہاف کپ ہی ملایا ہے اگر آپ کو یہ سوپی سوپی دال کے جیسا پینا ہے تو آپ زیادہ پانی ملا سکتے ہیں مجھے بہت زیادہ نہیں دالنا تھا اور اس کے بعد میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں سالٹ سالٹ آپ اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ دالیں جتنا آپ سالٹ یوز کرتے ہیں یا کھاتے ہیں اس کے حساب سے پھر آپ اسے ڈھک دیں اور گیس کو لو فلم پہ ہی رکھیں کیونکہ ہمارا جو دال ہے وہ تھوڑا سا اور بوائل ہوگا اس وجہ سے دیکھئے دال اور سبزی جو ہیں وہ اچھے سے مکس ہو گئی ہیں یہاں پر دال جو ہے وہ پوری گلے گی نہیں یہ لگ بھگ سیونٹی پرسنٹ تک یہ گلے گا کوک تو ہو جائے گا پورا لیکن پورا گلہ ہوا میچڈ دال کی جیسا یہ نہیں رہے گا یہ سوفٹ رہے گا بٹ اس کے دانے کھلے کھلے رہیں گے پورے دانے گل نہیں جائیں گے تو میں نے اسی طریقے سے ڈھک کر اس کو چار پانچ منٹ تک بوائل کیا اس کے بعد دیکھیں وہ اب ریڈی ہو گئی ہے اس کے اوپر سے تھوڑا سا گھی اس کے اوپر ملٹ کر دینا ہے اور ہماری سبزی ریڈی ہو جائے گی تو جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں مجھے فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں یا پہلے بھی دیکھے ہیں لیکن ابھی تک میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب نہیں کیے ہیں لوگ پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں دیکھیں یہ اتنا اچھا سکا لوگ آیا ہے یہ نا تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا تو اور تھوڑا سا تھک ہو جائے گا تھانکیو ویری مچ ایفریون فور سپورٹنگ می ملتے ہیں اسی طریقے کے اگلی بلگ میں